نمسکار راگگری ویکنڈ انٹریو سیریز میں آپ سبھی کا سواغت ہے اور اس وقت سکرین کے دوسرے حصے میں آپ کو ریوٹی ساکلکر جی دکھ رہی ہیں شاستری سنگیت سے لے کر اپ شاستری سنگیت تک میں ان کی جو موجودگی ہے وہ بہت سشکت ہے بہت ہی بہت ہی سشکت اور بہت ہی زبردست ہے کہنا چاہیے ان سے باتشیت کریں گے ان کے سنگیت سفر کے بارے میں جانیں گے لیکن سب سے پہلے ریوٹی جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا بہت بہت دھنیواد بہت بہت آبھار کہ آپ نے مجھے اپنی باتیں ساجہ کرنے کا یہاں پر موقع دیا ہے اچھا یہ دلچسپ بات چیت ہے مطلب میں راگگری کے سبسکرائیبرز کو پہلے بتانا چاہوں گا کہ ریوٹی جی اگدم بڑی بہن کی طرح ہے اور یہ انٹریو پچھلے تین چار مہینے سے ایسا ٹل رہا تھا کہ مطلب پوچھ یہ مت کبھی کچھ ہو رہا تھا کبھی کچھ ہو رہا تھا لیکن فائنلی انٹریو ہو رہا ہے تو اب ہم باتچیت کی شروعات کو وہیں سے لے جاتے ہیں جہاں سے ہم جنرلی باتچیت شروع کرتے ہیں کہ سنگیت سفر کی شروعات کیسے ہوئی تو دیوی شروع کیسے ہوا تھا سفر آپ کا جی سب سے پہلے تو میں راگری کے درشکوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں سنگیت ایک ایسی ودیہ ہے جس کا کی جیون میں آنا ایک بہت ہی سکھد انگوٹی ہوتی ہے اور وہی کچھ میرے ساتھ بھی رہا ہوا یوں کہ گھر میں سبھی کو سنگیت کا بہت شوق تھا یدیپی سنگیت کے کشیتر میں تو کوئی نہیں تھا مطلب پروفیشنل آرٹسٹ ایسے کر کے تو نہیں تھا لیکن ہاں سبھی کو سنگیت میں بہت شوق تھا اور ہمارے گھر میں جو ہیں ریکارڈز بجا کرتے تھے ہمارے ماتا جی اور ہمارے پتا جی جو کی سویم چکچک تھے ڈاکٹر تھے ڈاکٹر وی جی ساکلکر جی اور ہماری ماتا شریمتی کادمبری جی تو ان کو بہت یہ شوق تھا کہ بچوں کو سنگیت آنا چاہیے تو ہمارے ہاں ریکارڈز بجا کرتے تھے اور اس طرح سے سنگیت میں ایک طرح سے کہنا چاہیے پرویش ہوا اور جو کان سے سن سن کر کے ایک ٹریننگ ہوتی ہے سور کی ٹریننگ ہو چاہے وہ لے کی ٹریننگ ہو وہ ہوا اور اس سے بھی پورو کی بات میں راگیری کے درشکوں سے ساجہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں سنگیت کا کیسا ایک پرویش مطلب کس کشیتر میں جانا ہے یہ پورو نردھارت کیسے ہو جاتا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی وہ یوں ہوا کہ میں چھوٹے پن میں ایک مطلب ڈیڑھ سال کی عمر میں قریب ایک جس کو کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی میں میں گر گئی تھی اور اس سے مجھے بہت مطلب اسانی ہے جس کو کہتے ہیں ویدنا اور پورے شریر میں اس طرح سے چھالے ہو گئے تو ایسی ستھیتی میں میں سو نہیں پاتی تھی یہ میں نے سنا ہوا ہے اپنے ماتا پتا سے اور اپنی موسی جی سے اور گھر میں سب بڑوں سے کہ اس دوران جب میں سو نہیں پاتی تھی اور آدھراد بھر جگی رہتی تھی روتی تھی اور برنول کے برنول لگا کرتے تھے شریر پہ چونکہ پتا جی ڈاکٹر تھے تو ایک فرسٹھینڈ ٹریٹمنٹ تورند مل گیا اور ایک ریکارڈ بجا کرتا تھا اس دوران گھر میں بجایا جاتا تھا جو کی ویدوشی آشا بھوسلے جی کی آواز میں ہے وہ ایک مراتھی گیت تھا اور اس کے بول ہیں یے رے گھنا یے رے گھنا نھاؤں گھال ماجھا منا اس کا ارث ہے کہ ہے گھن تم آؤ جو بادل ہیں ان کو ایک طرح سے آمنترت کیا جا رہا ہے کہ آپ آئیے اور مجھے نہلا جائیے اس طرح سے تو جب جب یہ ریکارڈ بجتا تھا تب میں گہری نین میں سو جاتی تھی یہ بھی دیکھیں سنگیت کا جو ایک چکت سکی اس کو کس طرح سے ایک تھیرپی کے روپ میں پریوک کیا جا سکتا ہے اس کا پرتیک شدہ رہن ہے یہ دیپی بہت سے لوگ اس پہ بشواس نہیں کرتے بہت سے کرتے بھی ہیں اور میرا بھی بشواس باد میں یہ بن گیا اسی وجہ سے لیکن میں یہ گھٹنا آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب جب میں یہ گیت سنا کرتی میں گہری نیند میں سو جائے کرتی تھی تو یہاں سے سنگیت آیا اور دھیمے دھی میں چونکہ پتا چکت سک رہے تو مجھے بھی لگا کہ مجھے بھی چکت سک بننا ہے ایسا تو سائنس بھی شہرہا ویجیان بھی شہرہا لیکن دیکھیں نیتی جیسے ہوتی ہے وہی ہوتا ہے میرے جو بڑے بھائی شریحرش سبی کو گھر میں جوتش جوتش ویدیا میں بھی بہت شوق ہے تو اس تحریکے سے بھی لوگوں نے کہا کہ نہیں ان کو سنگیت میں جانا چاہیے اور یہ گاتی بھی ہے تو آپ سنگیت میں اس کو کرائیے تو ایسا ہوا کہ جب میں سناتک کی ایک سکولرشپ کی پرکشہ دے رہی تھی تو ایک بہت مزیدار واقعہ ہوا اور میرے ساتھ میں جن ویکتی کی سیٹ تھی تو ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی تھوڑا سا مدد مل جائے گی وشایق کے لیے کیونکہ سکولرشپ کا اگزام تھا تو انہوں نے جاننا چاہے کہ میں کس وشایق ہوں انہوں نے کہا کہ آپ کس وشایق ہیں تو ہم نے کہا میوزک تو ہم نے کہا بڑے دکھ سے انہوں نے کہا تب تو کوئی چانس نہیں ہے کہ کوئی پتا چاہتے کہ میں کوپی کر سکوں یا جو بھی تو پھر مجھے لگا کہ سنگیت جیسی جو اور اس سے لوگوں کے من کو کیسے پرکھلیت کیا جائے کیسے شانتی پہنچائی جا سکے اور کیسے انہیں آنند کیا جائے پھر مجھے ایسا لگا کہ میں اس ویدیا کو کوشش میرا پریاس یہ رہے گا کہ میں اس کے مادیم سے لوگوں کو شانتی سکون اور آنند دے پاؤں اور کس مطلب میں کیسے دے سکوں یہ میرا سنکل پر رہا اور کتنی کھری اتر پائی یہ تو لوگ بتا سکتے ہیں لیکن میرا ردہ سے پریاس یہ ہی رہتا ہے کہ ایسا کر سکتے بہت دلچسپ بات ہے کہ جب راگگیری کی شروعات ہوئی تو ہم لوگ بھی سنگیت کے ہیلنگ ٹچ پر ہی کام کر رہے تھے ہم مطلب شاستری سنگیت کو بڑھاوا دینے کیلئے ہم کیا ہوتے ہیں شاستری سنگیت اپنے آپ میں اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم اس و سنبھوتہ بھی دنیا میں نہیں ہو گے جن کے ناک سے لے کے کان سے لے کے ہر طرف نلی لگی ہوئی تھی لیکن جب انہوں نے موسیق سننا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک سائی بھجن سننا ہے ایسا انہوں نے لکھ کے دیا پڑھا چوکانے تھا ہمارے لیے انہوں نے کہا کان لاؤ کان لے کے سائی بھجن سنا دی گی اور انہوں نے لکھ کے دیا کہ شردی والے سائی بابا اب ہمارے ساتھ جو دولی گئی تھی ہماری ان کو یہ گانا یاد نہیں تھا تو ہم نے کہ ان کو نراش مت کرو آج کل گوگل کا زمانہ گوگل سے لیلک دکھالو ان کو گا کے سنا ہم نے دی دی وہ بھی دن دیکھے ہیں جب ویل چیئر پہ آنے وائل آدمی جس کے سامنے آپ بجا دی جی پردیسی پردیسی جانا نہیں مطلب فلمی گانا ہے لیکن سنگیت کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ آدمی اس نے اس کے موں سے آواز نکلنے لگی تو سنگیت کا اچھا پرہ سمجھتے ہیں کہ سنگیت ہے کیا سنگیت کا ہیلنگ پچ کیا ہے لیکن دی یہ تو ایک بات ہوئی کہ پتا جی چکت سک تھے گھر میں ایسا کوئی پارمپرک ماحول نہیں تھا اور جب آپ نے یہ آپ کے اندر یہ شوق آیا ہوگا کہ سیکھنا ہے سارے سنکار ہیں اچھے سنکار لوگ ہیں اور سننا آپ نے بھی شروع کیا ہوگا سیکھنے کی جب شروع ہوئی ہوگی تو گرو چاہیے ہوتا ہے جی جی صحیح بات ہے گرو بن میں صحب بھاگ شالی رہی کہ مجھے صد گرو ملے اور ان سے میری شکشہ دکشہ ہوئی اور وہ یوں ہوا کہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ویجیان کی چھاترہ رہی اور میری بہن بڑی بہن جو تھی اجوالا تو وہ سنگیت سیکھا کرتی تھی اور ان کو سکھانے کے لیے ہمارے پندیت راجیشور پرساد مشری جی آیا کرتے تھے جو میرے پرثم گرو ہوئے تو وہ آتے تھے تو انہوں نے میں بھی چھوٹی تھی اور بیٹ کے میں بھی سنا کرتی تھی اور تھوڑا بہت گاہ بھی لیا کرتی تھی ساتھ ساتھ میں تو انہوں نے میری ماترہ جی سے کہا کہ ان کو آپ سنگیت جرور سکھائیے گا تو انہوں کہا ٹھیک ہے اور اس طرح سے میری جو ہے ان کے ساتھ تعلیم شروع ہو گئی سنگیت کی اور مطلب وشاہ تو بھی گیان رہا لیکن گھر میں میں سنگیت سیکھا کرتی تھی اور پھر جیسے ہوا کہ انہوں نے پھر سنگیت سمیتی کی پرکشائیں گوا کرتی تھی تو وہ پرکشائیں دی اور بہت سارے راک سیکھے اور بہت آنند آیا اس دوران تو وہ میرے پراثم گرو رہے پندیت راجیشور پرساد مشری جی بہت ہی انہوں نے پریم کے ساتھ اور بہت جس کو کہتے ہیں پورن سمرپن کے ساتھ مجھے شکشہ دی انہوں نے تو یہ ہوا تو دیدی یہ تو بھی پہلے گرو کی بات لیکن اور بھی گروہوں نے آپ کو گڑھا ہوگا اور بھی گروہوں نے آپ کو ریفائن کیا ہوگا راک گری کا یہ منچ اسی لیے ہے کہ آپ گروہوں کو بھی یاد کریں بلکل بلکل اور اسی کرم میں میں کہا کہ میں بہت سا بھاگیش آلی رہی کہ سدگرو مجھے ملے اور اتنے سرل اور سہج ہوا کرتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ایک اتنی بڑی پرسنالیٹی آپ کے سامنے ہے کیونکہ میں بچی تھی بہت نٹھڑ بھی تھی تو بیٹ کے سیکھنا ایک بڑا ایک ان کے لئے ٹاسک ہوا کرتا تھا لیکن ان کا جب گاین سنتی تھی تو بیٹ جائے کرتی تھی تو یہ سنگیت کی شکتی تھی اور یہ ہمارے گرو کا آشیر واد رہا ہمارے گرو جنوں کا وہ رہا ہوتی چلی گئی یہ یاترہ سیکھنے کی آگے میری بڑھتی گئی اور ہمارے کولنی میں ہی ویدوشی پورنیما چودری جی رہا کرتی تھی اس دوران تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو سکھانے کے لئے بھیجی میرے آن تو میں پھر ان کے گھر جایا کرتی تھی اور ان کے سکھاتی تھی تو اس طرح سے انہوں نے بہت پریم اور سہجتہ اور سرالتہ سے سکھایا اور واسطہ میں ایسا بھا نہیں ہوا کہ جنہ کو سب اتنے اس میں جانتے ہیں ان سے میں سیکھ رہی ہوں تو یہ کرم رہ اس کے پشات ویدوشی ڈاکٹر شیم منجو سندرم جی ان سے میری مجھے شکشہ دی اور اس کے بعد پنڈت موہن مشر جی سونام دھنیا بناراز گھرانے کے بہت سپرسد کلاکار رہے ہیں اور انہوں نے مجھے شکشہ دی اور پدما ویبھوشن شریم گرجا دیوی جی سے مجھے ان کا ساندھ ملا اور ان کا آشروات ملا اور ان سے بھی میں نے جو شاستری چیزیں ان سے سیکھی یہ میرا سو بھاگ ہے بہت بڑا سو بھاگ ہے جی اس بات چیت کو آگے بڑھائیں اس پہلے بار آپ سے گزارش کریں گے کہ کوئی ایک شاستری راگ مطلب اب چکی ہم لوگ انٹرنیٹ کی دنیا میں جڑے ہوئے ہیں تو بہت سبح بہت آدھ موسیقی شنکر مہ دے و دے و سیوک سب جا کے شنکر مہ دے و دے و سیوک سب جا کے شنکر مہ دے و دے و سیوک سب جا کے شنکر مہ دے و دے و سیوک سب جا کے شنکر مہ دے و دے و سیوک سب جا کے شنکر مہ دے و دے و سیوک سب جا کے شنکر مہ دے و دے و سیوک سب جا کے شنکر مہ دے و دے و سیوک سب جا کے شنکر مہ دے و دے و سیوک سب جا کے شنکر مہ دے و دے و سیوک سب جا کے شنکر مہ دے و دے و س سیوک سب جا کے شمکرما دیو دیو جاٹا مکوٹ شیشا گانگا جاٹا مکوٹ شیشا گانگا وہنا تیری عدی پرچڑ گاؤری ارناغ ساگا گاؤری ارناغ ساگا راگ بھانگا چھا کے شنکرما دیو دیو شاکرما شاکرما شنکرما دیو دیو موسیقی آپ نے جتنے نام بتائے یہ سارے بھارتی شاستری سنگیر کے ایسے نام ہیں جن ناموں کو لینے سے پہلے لوگ ایسے کان کو اپنے پکڑتے ہیں اور مطلب یہ اس میں بنارس کا کتنا بڑا یوگدان تھا کہ مطلب اگر مان لیتے ہیں آپ کانپور میں ہوتی ہیں یا مان لیتے ہیں آپ اداباد میں ہوتی ہیں تو کیا یہ ملتا یا یہ سب کچھ یہ ملا کیونکہ آپ بنارس میں تھی دیکھئے یہ تو جس کو کہتے ہیں نا بھولے بابا کی بہت بڑی کرپا تھی کچھ بھجنوں میں بھی ہے نا کاشی میں بساؤ نات کاہیں کرت دیری شنکر شب مہا دیو سن پکار میری کاشی میں بساؤ نات کاہیں کرت دیری تو میرے ساتھ ایسا ہوا نہیں میرا جنم اور سب پڑھائی لکھائی سب یہیں کی ہے تو اس لیے بھولے بابا کی جب کرپا مل گئی تو جو پرم گرو ہیں جو آدھی گرو ہیں جو آدھی دیو ہیں تو انہ کی نگری میں یہ تو بہت بڑا میرے لیے جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک طرح کا آشربات رہا اور واسطہ میں بہت سا بھاگشالی رہی اور ایسے گرو نہیں ملتے آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ اگر انے کسی شہر میں رہتی تو کتنے مطلب پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں میں نے کہا نا صدگرو کو ایک پانے کے لیے یہ تو سمجھا مطلب جو ایسے دوڑے گا وہ ہی سمجھ پائے گا لیکن لیکن اتنی سہجتا سے چون کی کاشی تھی اور وہاں پہ سب ہمارے گرو جی لوگ مل گئے تو یہ بہت بڑی بات تھی میرے لیے دی بیگا ابھی کوئی اڑچن بھی رہی کوئی سنگیت سیکھنے میں کوئی اڑچن بھی آئی مطلب چونکہ ہم سب لوگ ایک زمانہ ویسا بھی تھا کہ سنگیت کیا سکھانا ہے بیٹی کو کیوں سکھانا ہے بیٹی سیکھ کے کیا کرے گی اس طرح کے تمام سوال پیرنٹس کے من میں نہیں ہوتے تھے پریجنوں کے من میں نہیں ہوتے تھے لیکن پڑوسیوں کے من میں ہوتے تھے کبھی ایسی کوئی اڑچن بھی آئی کیا دیکھیں اڑچن تو بلکل بھی نہیں آئی اس لئے نہیں آئی کیونکہ سب بہت کھلے سوچ والے لوگ تھے ہماری جو کولنی میں لوگ تھے وہاں پہ بھی کیا ہوا کرتا تھا کہ یہ ہولی اور اس طرح کے جو تیوہار اور پرو ہوا کرتے تھے تو اس سمیں سنگیت کی آیوجن ہوا کرتے تھے اور وہاں پہ ایک پارک تھا جہاں کی سنگیت کی آیوجن ہوا کرتے تھے تو سبھی لوگ بڑے چاو سے سنتے تھے سناتے تھے تو اس لئے اس طرح کی تو کوئی اڑچن مطلب یہ کہنا چاہیے کہ بڑی سوابھاگے کی باتیں مجھے نہیں آئی لیکن ہاں نشت لوگوں کو آتی ہے اور بڑے دکھتیں آتی ہیں اس کشیتر میں اور وشیشکر ستریوں کے لئے تو رہا تھوڑی اور کٹھن ہوتی ہے لیکن سوابھاگے سے میرا راستہ بہت ہی آسان رہا اس ماملے میں ریوٹی ساکلکر جی کے ساتھ اس باتچیت میں یہاں وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد کل پھر ملیں گے آپ سے رات دس بجے اور دکھائیں گے آپ کو اس انٹریو کا دوسرا حصہ